پشاور کے جو ججز ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں ان پر بھی پریشر ہوگا لیکن وہ قانونی حق جو ہے لوگوں کا وہ فراہم کر رہے ہیں میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ جو نصف سینچری مکمل کی ہے دہشتگردی کے مقدمات کی جالی مقدمات کی میرے اوپر تو دسمبر بیس دسمبر کو میں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک رٹ فائل کی تھی کہ آئی جی پنجاب میرے وقلا کو یہ بتائیں کہ میرے پہ کتنے کتنی ایف آئی آرز ہیں تو وہاں پر انہوں نے جھوٹ بولا اور کہا کہ ان پر صرف تئیس ایف آئی آرز ہیں لیکن جب میرے وقلا کی ٹیم ایک مہینہ پورا مسلسل پنجاب کے ہر ظلے میں جا کے خود ایف آئی آرز تلاش کرتی رہی بہت ساری ایف آئی آرز ایسی تھیں جو ان کے کمپیوٹر سسٹم میں بلوکٹ بھی تھی اپنے ہم نے تعلقات استعمال کر کے وہ ایف آئی آرز نکلوائیں تو پورا ایک مہینہ کا وقت لگا اور اکاون ایف آئی آرز جو ہے وہ نکلی اور اس سے پہلے آئی جی صاحب نے تئیس ایف آئی آرز کا صرف لہور ہائی کورٹ کو ڈیٹا فرام کیا تھا جس کے اوپر جس غلط بیانی کے اوپر اب میرے وقلا کی ٹیم کنٹیمٹ آف کورٹ آئی جی پنجاب کے اوپر فائل کرے گی آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا آئی جی صاحب کہ یہ جو آپ تمغہ لینے گئے تھے یہ تمغہ آپ کی کارکردگی پر نہیں ملا یہ آپ کو قانون اخلاقیات فاشزم قانون اور اخلاقیات کے اوپر مکمل طور کے اوپر پردہ ڈالنے پر اور فاشزم کو پنجاب میں پرموٹ کرنے پر ملا لیکن یہ سلسلہ اب زیادہ دیر نہیں چلے گا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دس ماہ میں جب قسم قسم کی میرے بارے میں خبریں آ رہی تھیں کہ پتہ نہیں ہے کہ اٹلی بیٹھا ہے کوئی کہتا تھا لنڈن بیٹھا ہے کوئی کہیں کہیں مجھے پچھا دیتا تھا تو میرے اوپر کیا گزر رہی تھی اس دوران میرے کاروبار کو سیل کیا گیا میری رہائش جہاں پر میرے بزرگ والدین رہتے ہیں میرے بچوں یہ رہتے تھے اس کو سیل کر دیا گیا میرے بچے بھی اور میں بھی ہم پچھلے دس ماہ سے دربدر ہیں میرے بیاسی سالہ والد کو دو مرتبہ گرفتار کیا گیا میرے والد کو یہ بھی دھمکی دی گئی کہ اگر میں نے گرفتاری نہ دی تو میری بہنوں کے گھر جا کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی جائے گی اور اس کے اگلے دن میری تین بہنوں کے گھر ریڈز ہوئے اور وہاں پر شدید ایک توفانِ بدتمیزی برپا کیا گیا میری بہنیں وہاں پر موجود نہیں تھیں لیکن ان کے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی گئی اور میرا قصور کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ نصف سینچری اور یہ میرا صرف قصور یہ تھا کہ میں نے ان چوروں ڈاکوں کی ٹولی کو جس کو کبھی آئی پی پی کا نام دیا جاتا تھا کبھی پی ٹی آئی آئی پی کا نام دیا جاتا تھا کبھی نون لیگ کو لادلا لیگ کی شکل میں دوبارہ جنم دینے کی کوشش کی جاتی تھی کبھی پیپلز پارٹی جو ایک زمانے میں انٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت کہلاتی تھی اور آج وہ بھی انہی اسی اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے کے سہارے پر کھڑی ہے کہ میں نے ان سب کو اس میں شمولیت اختیار نہیں کی اور میں نے اپنے دور میں اس طرح لوٹ مار نہیں کی اس طرح میں نے کرپشن نہیں کی جس طرح ان کے وزراء جن کو آج اس قوم پر مسلط کیا گیا ہے انہوں نے کی میرا قصور صرف یہ تھا اور میرا قصور سب سے بڑا یہ تھا کہ میں نے اپنے قائد عمران خان کو اس مشکل وقت میں چھوڑنے سے انکار کیا اور نہ میں چھوڑوں گا میں نے اپنی جماعت میں اپنی کارکنوں کے ساتھ کھڑا رہا اور اس کے نتیجے میں جس طرح چیف جسٹس فائزیسا صاحب کہتے ہیں نا take the heat if you can't take the heat get out of the kitchen تو ہم نے چیف جسٹس صاحب ہم نے تو heat لے لی ہے لیکن ہمیں ہمارا قانونی حق نہیں ملا افسوس سے میں کہنا چاہتا ہوں پچھلے دس ماہ میں صرف مجھ پر ہی نہیں ہزاروں بے گناہ لوگوں پر جو جبر ہوا جو ظلم ہوا اس کا کون جواب دے کسی ایک شخص پر بھی کسی ایک بے گناہ شخص پر بھی اگر ریاست جبر کرتی ہے یا کوئی ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو اس کا حساب عدلیہ نے تو دینا ہے اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ سے کہیں نہ کہیں پہ کوتائی ہوئی ہے اور سب سے پہلے ظاہر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا جواب دینا ہوگا اس لیے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اور خاص طور پر لہور ہائی کٹ کے ججز سے یہ التجا کرتا ہوں کہ کسی پریشر میں آکے کسی خوف میں آکے اپنے اوپر سے پریشر اٹھا کر بے گناہوں لوگوں پر نہ ڈالیں اگر آپ اپنا کام نہیں کر سکتے تو آپ استیفہ دے دیں کسی دوسرے باہمت جج کو یہ موقع دیں کہ وہ سامنے آئے اور انصاف کو یقینی بنائے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھے رہے ہیں اور لوگوں پر جالی پرچے بھی ہو رہے ہیں لوگوں کے گھر بار بھی توڑے جا رہے ہیں لوگوں کو حراسہ بھی کیا جا رہا ہے لوگوں کو اغواہ بھی کیا جا رہا ہے لوگوں پر تشدد بھی کیا جا رہا ہے جمہوریت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے انسانی اور شخصی حقوق کا جنازہ نکالا جا رہا ہے دو تہائی اکثریت سے عوام منڈیٹ دیتی ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے پورے ملک کا مزاق بنا کے چورایا جا رہا ہے اور آپ دوسروں کو کہیں کہ ہم نے تو دس ماہ ہیٹ لے لی ہے اب بہرحال اب آپ کا امتحان ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنی ہی عدلیہ جو ہے اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اور اس ملک کے اندر جمہوریت آئین اور قانون کو یقینی بناتے ہیں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ پچھلے دس ماہ کے اندر خوفناک خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور ایک جو آج کل تازہ چل رہی ہے ایک تو یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو اپنی داستان بیان کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ خولناک داستان کہ کس طرح بیڈروموں میں کیمرے کس طرح ان کے گھروں میں کیمرے کس طرح ان کے رشتہ داروں کو الیکٹرک شوکس لگائے گئے یہ سب تو اپنی جگہ ٹھیک لیکن ایک خبر یہ آئی کہ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا مبینہ طور پر اور ان کی زبان جل گئی ان کی طبیعت اس وقت شدید ناساز ہے اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے اسی ملک کے اندر عرشت شریف کو اسی دور کے اندر عرشت شریف کا قتل بھی ہوا اسی ملک کے اندر عمران خان کے جسم کو گولیوں سے چھلی کیا گیا اسی ملک کے اندر ہمارے چونتیس کارکنوں کو شہید کیا گیا نو مئی والے دن اسی ملک کے اندر الیکشنز نوے دن کے اندر ان کا انعقاد نہیں ہوا اسی ملک کے اندر میڈیا کی زبان بندی کی گئی اسی ملک کے اندر آج چالیس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر بند ہے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی اگر بشرا بی بی کو بھی زہر دینے کی جو خبر ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے اور یہ سچی ہوگی خبر کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے بڑی ذمہ داری سے بات کی ہے ہمارے کارکن ہمارے لیڈر جیل میں ہیں عمران خان صاحب جیل میں ہیں دس ماہ گزر چکے ہیں کوئی ایک کیس ان پر ثابت ہو نہیں سکا یہ اکاون لوگوں پر جو جلی انہوں نے کیسز کیے ہیں ان کا بھی میرے جیسے پرچوں والا ہی حال ہے اکاون جگہوں پر میرے پر پرچے ہیں کسی ایک جگہ پر بھی میں موجود نہیں ہوں ان مقام پر میں تو اس دن ویسی سفر کر رہا تھا اور مجھے کہیں پر گجران والا میں پٹرول بامب اٹک میں دستی بامب پتہ نہیں کیا کیا کسی جگہ پر پستول میرے پر ڈالی ہوئی ہے اور کیا کچھ کیا ہوئے ہیں تو یہ جو ایک مزاق بنایا جارہا ہے کرمنل جسٹس سسٹم کا عدلیہ کو پوری عدلیہ کو اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا ورنہ اس ملک پر فستائیت کے تاریخ بادل چھا جائیں گے یا اس ملک کو جس طرف لجائے جارہا ہے لوگوں سے ان کا جمہوری حق شین کے اور انصاف کے دروازے بند کر کے عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا اگر لوگوں کو ووٹ کے پرچی کے ذریعے تبدیلی لانے کا اختیار ان سے چھین لیں گے تو آپ عوام کو اس پچیس کروڑ عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں اس پانچ میں بڑے ملک کی عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ تبدیلی کیسے لاؤ پھر انصاف کا حصول کیسے حاصل کرو اگر عدالتیں بھی ہم نے بند کر دی انصاف کے لیے ججز کو ڈرا دھمکا کے اگر ہم نے فارم فورٹی سیون کے ذریعے جمہوریت کا بھی دروازہ بند کر دیا تو عوام تبدیلی کیسے لائے عوام انصاف کیسے لے یہ کیا پیغام آپ دے رہے ہیں لوگوں کو